السلام علیکم my youtube friends and family i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں کھیرے کا ٹونر جو کہ گرمیوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہے اور یہ کھیرہ گرمیوں میں آپ کو بہت ہی آسانی سے ہر جگہ سے اویلیبل ہوتا ہے اور سالٹ میں بہت زیادہ یوس ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنی سکن کے لیے کس طرح سے یوس کر سکتے ہیں کیونکہ ٹونر ہماری سکن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ٹونر بنانے کے لیے ہمیں چاہیے صرف ٹین چیزیں اور وہ بھی بیسک چیزیں جو ہمیں گرمے ایزیلی مل سکتی ہیں آپ پر میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک ہیرہ آپ نے فریش خیرہ لینا ہے اس کے ساتھ میں لیا ہے ایک لیمن لیمن کا میں نے جوس نکال لیا ہے فریش لیمن لے کے اس کا ایل کا جوس نکال لیا ہے اس میں سے بیج میں نے سٹین کر لیا ہے اور اس کے ساتھ مجھے ایڈ کرنا ہے ارکے گلاب یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ایک سپری بوٹل اگر سپری بوٹل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی جار میں سے ڈال کے رکھ سکتے ہیں تو آئیے ہمیں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کھیرے کو پیل آف کر لینا ہے پیل آف کرنے سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کھیرے کو آپ نے اچھی طرح سے واش کیا ہوا اچھی طرح سے پیل آف کرنے کے بعد کھرے کو اس طرح سے چار سلائسز میں ریوائیڈ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے کٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کا جوس جو آپ نے کھرے کا نکالنا ہے وہ ایزیلی نکل جائے گا آپ نے اس طرح سے اس کے چھوٹ چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے کھرے کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب ہم لے کے لے گے گرائنڈر اس کے جگ میں ہم یہ سارے پیسز ایڈ کر دیں گے یہ سارے پیسز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں لیمن آپ پہلے ہی سٹین کر لے اس میں بیج نکال کے فریش لیمن لے کے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی بیج نہیں ہے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے لیمن ہم اس لیے ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی سکن ٹون کو کمپلیکشن کو بہتر کرتا ہے اور کھرہ آپ کی رندوت کو گوڑا کرنے کے لیے بہت ہی بہتر ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمیں جوس نکالنے میں آسانی ہو آپ کھرے کو الیدہ بھی بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں ایڈ کر کے کریں گے تو آپ کا ٹونر بہت ہی اچھا بنے گا کیونکہ ہال چیز میں اچھی طرح سے مکس ہوئی ہوگی اور لیمن ایڈ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کھیرے کی ڈیوریبیلٹی ہوتی ہے جو کھیرے کا ٹونر ہوگا وہ سیمن ڈیز تک ہیوز ہوگا کیونکہ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں یہ زیادہ در تک خراب ہو جاتی ہیں ہمیں اسے فیلج میں رکھنا ہے اور یہ سکھیرے لیمن اڈالنے سے اس کی ڈیوریبیلٹی اس کے ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو سیمن ڈیز تک یہ ایزیلی یوز ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں وان ٹو ٹیبل ٹو ٹیبل سمون ہم نے پھر کے گلاب ایڈ کرنا ہے پھر کے گلاب آپ اپشنل ہے یہ صرف میں سمیل کے لیے اس میں ڈال دیں گے تاکہ ہمارے سکن فریش رہے اور خوشبو اچھی آتی رہے اب میں اسے اچھے طرح سے ڈال کر دوں گے اور آپ نے ڈال د سیرو версی سوٹے کیسے آپ چاہد femینٹ quienesто عالی لگاتے پڑے لیکن آپ نے اسے اچھی طرح سے ڈال کرنا ہے یہ پلپی اس کا بالکل پلپی نہیں لیکن اسا اچھی طرح سے پانی مکل ہے تو میں آپ کو ڈال کر کے دکھاتیوں یہ جیسی کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں میں اسے اچھی طرح سے رائن کر لیا ہے آپ نے ڈال کرنا ہے تاکہ ڈال دن안�ے میں میں اس کو اب سٹین کروں گی یہاں پر میں بڑا سٹینر یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس چھوٹا سٹینر اویلبل ہو تو چھوٹا بھی یوز کر سکتے ہیں میں بڑا اس لیے یوز کر رہی ہوں تاکہ اس میں ایزی لی سارا میں ایڈ کر سکو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پانی سارا نکل رہا ہے آپ نے ایک تائم پر ایک کیڑے کا بنانا ہے اور سارے فیملی میمبر چاہے تو یوز کر سکتے ہیں اور جب بھی بنانا ہے آپ نے سیون ڈیس کے بعد اسے فریش بنا لینا ہے تاکہ اس میں سے سمیل خاتم ہو جائے اور کھیرہ آپ کی سکین کو بہت ہی فریش رکھتا ہے کیونکہ یہ سائلڈ کا بیسک پارٹ ہوتا ہے کھیرہ تو آپ نے اس کو اپنی سکین پہ بہت ہی اچھے ریزلٹ دے گا اور لیمن آپ کی کمپلیکشن کو دور کرے گا اور گر کے گلاب سے آپ کی سکین زیادہ فریش رہے گی اور یہ بیسٹ فیس ٹونل ہے گرمیوں کا آپ اسے یوز کریں گے آپ کو اس کے بہت ہی چوٹفل ریزلٹس ملیں گے ہم نے اس اچھی طرح سے اس طرح سے سٹین کر لینا ہے آپ چاہے تو اس طرح سے اس میں دبا کے بھی نکال سکتے ہیں تاکہ اس کا جوس اچھے سے سارا نکل جائے ہم نے لیمن کچھ لوگ لیمن اور اڑکے گلاب آدمی اڑکیٹ تھے اس کا جوس نکال کے لیکن یہ بیسٹ وی ہے اگر آپ اس میں ڈال دیں گے تو یہ جوس میں اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گا اور اس میں ساری افادیت جو ہوں گے ایک دوسرے کی وہ ایک دوسرے میں میکس ہو جائے گے آپ کسی چیز کی مدد سے سپری بوٹل میں ڈال لیں یہاں پر میں اس طرح کروں گے اور سپری بوٹل میں اسے آٹ کر دوں گے یہ تھوڑا سب بچ کیا ہے مارے پاس کیونکہ سپری بوٹل چھوٹی ہے تو آپ پاس اگر سپری بوٹل بڑی ہو تو آپ اس میں آٹ کر لیں اگر نہیں جس سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر اپ اسے آپ علیدہ جر میں ڈال کے اسے بھی سیرlaw رکھ سکتے ہیں اب ہم اس طرح سے اسے کر لیں گے اور اب میں آپ کو اس کی سپری کر کے دکھاتی ہوں یہ سپری میں کنورٹ ہوا ہے یا نہیں اسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی طرح سے یہ اس میں کنورٹ ہو گیا ہے اس طرح سے آپ نے اپنی سکین پہ سپری کر کے اس سکین کو اس طرح سے کر دینا ہے اور جب بھی آپ فریج کے پاس جائیں جب بھی آپ یوز کرنا چاہیں اسے دن میں تکیبن تین سے چار دفعہ لازمی یوز کریں آپ کی سکن اسے بہت زیادہ فریش رہے گی اور جن لوگ کے سکن پھٹ جاتی ہے گرمیوں میں خوشک گائے رہ کر رہے کے ان کے لئے یہ بہت ہی مناسف سا ٹونر ہے اور دن میں آپ تیار کریں فریش ویجیٹیبلز کا اور آپ اسے فروٹفول ریزلٹس گٹ کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو پلیز میری چینل کو سبسکائب کیجئے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہنڈی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہیں اللہ حافظ